اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کی تباہی یقینی ہے یہ آدمی برباد ہوگا یہ آدمی حقارت اور زلت سے دوچار ہوگا اس میں کوئی شکو شباہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی حقارت سے زلت سے ناکامی سے بربادی سے دوچار ہو کر رہے گا تو وہ ایسا ہو کر ہی رہے گا کیونکہ آپ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جو ایسا کرے گا وہ علاق ہوگا برباد ہوگا زلت اور خواری سے دوچار ہوگا تو آپ جان لیجئے اور کان کھون لیجئے حضرت پورے رضی اللہ تعالیٰ نے بہن فرماتے ہیں اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمیزی میں اس حدیث کو حسن سند کے ساتھ نقل فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ زلیل ہو خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جملے کو آپ خبر بھی مان سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور یہ بدعا بھی مان سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا کی ہے کہ جو شخص ایسا کرے اس کے سامنے رسول اکرم کا ذکر ہو پھر بھی وہ درود نہ پڑے آپ کا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ درود نہ پڑے یہ آدمی بہت ہی بڑا بخیل کنجوس اور بہت بڑا منفوس آتے ہیں محسن انسانیت کا نام آ رہا ہے اور دو لفظ ادا کرنے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے درود پڑھنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہم صلی علیہ محمد اللہم مبارک علیہ محمد یہ پورا پڑھے گا اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد یہ کہہ لیتا ہے تو اس حکم کی بجاوری ہو جاتی ہے اور وہ اس ذلت اور خواری سے بچ جاتا ہے آپ کی بدعا سے محفوظ رہتا ہے ایک اور بدنصیبی کی بات بتلائیں کہ بعض لوگ رسول اکرم کا نام سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھے تو چھومتے ہیں ہونٹوں سے لگاتے ہیں آنکھوں پہ رکھتے ہیں درود نہیں پڑتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں انگوٹھے چومنے کا ہونٹوں پہ رکھنے کا آنکھوں پہ لگانے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے لیکن یہ اس بدعات کی نحوست میں شامل ہو کر جو حکم ہے رسول اکرم کا کیا ایسا کرو وہ تو کر نہیں رہے دوسرا کام کر رہے ہیں جس کا حکم رسول اکرم نے نہیں دیا ہے اللہ رب العزت ہمیں بدعاتوں سے بچائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انکا حمید و مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ